بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ انسی فری کی جیل آئل کے بارے میں ہم جو ہے وہ ریڈ اوٹ کریں گے آپ اپنی بک کا پیج نمبر جو ہے وہ ٹونٹی نائن جو ہے وہ اوپن کر لیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ انڈر لائن بھی کرتے جائیے گا ڈیفیکلٹ جو ورڈز ہیں ان کو تو لیٹس سٹارٹ شروع کرتے ہیں جی آج کا جو ہے وہ لیسن آئی ویل رائز اینڈ گو نو آئی ویل رائز میں اٹھوں گا آئند گو نو اور جاؤں گا آئند گو ٹو انسی فری اور انسی فری یعنی کہ میں جاؤں گا میں اب اٹھوں گا اور جاؤں گا ان سے پھر جاؤں گا اور چھوٹی سی جومپڑی میں تمیر کروں گا اور چھوٹی سی جومپڑی میں تمیر کروں گا نائن بین روز بین کہتے ہیں پھلیاں روز کتاریں میرے پاس پھلیوں کے دانوں کی نو کتاریں ہوں گی آہائی یعنی کہ چھتہ فاردہ ہنی بھی شید کی مکھیوں کا اور شید کی مکھیوں کے ایک چھتہ ہوگا اور میں تنہا رہوں گا اور میں مکھیوں کی بلاند آواز میں اکیلا رہوں گا لاؤڈ گلیڈ یعنی کہ جو ہے وہ اونچی آواز میں یعنی کہ اکیلا رہوں گا اور وہاں مجھے کچھ جو ہے وہ سکون ملے گا فار پیس کم ڈروپنگ سلو کیونکہ سکون آسا آسا چلتا ہے فار پیس کون کم آتا ہے ڈروپنگ سلو ڈروپنگ کا مطلب ہوتا ہے بہنا جیسے پانی بہتا ہے یعنی وہ یہاں کہہ رہے ہیں کیونکہ سکون آسا آسا آتا ہے ڈروپنگ فروم دا ویلز ویلز کہتے ہیں پردے ڈروپنگ فروم دا ویلز ڈروپنگ فروم دا ویلز ڈروپنگ سبا کے پردوں سے گھرا کر ڈو ویر جہاں دا کریکٹ سنگ یعنی کہ جہاں جھنگر گاتی ہیں کریکٹ کہتے ہیں جھنگر سنگز گاتی ہیں ڈیر میڈ نائیڈ وہاں آدھی رات آلا گلیمر وہاں آدھی رات کی چمک گلیمر کہتے ہیں چمک وہاں آدھی رات کی چمک اینڈ نون آ پرپل گلو اور دپیر کو جامنی چمک اینڈ نون دپیر کو آ پرپل گلو یعنی کہ جو ہے وہ ایک جامنی چمک انڈ امننگ فل او دل نیٹ ونگز انڈ امننگ شام کو فل او دل نیٹ ونگز یعنی کہ جو ہے وہ پرندوں کے پروں سے بری ہوگی شام ونگز کہتے ہیں پر پرندوں کے پروں سے بری ہوگی شام I will rise and go no I will rise کا مطلب تو اٹھوں گا and go no WITH FIs فار آلویز نائٹ اینڈ ڈے ہمیشہ رات اور دن کے لیے آئی آئیز میں اٹھوں گا اینڈ گو نو جاؤں گا فار آلویز نائٹ اینڈ ڈے یعنی کہ رات اور دن میں آئی ہیئر لیک وارٹر لیپنگ میں جیل کے پانی کو لیپنگ وید لو سونڈ بائی دا شور یعنی میں جیل کے پانی کو کنارے پر دنی واز کے ساتھ بہتے سنوں گا وائل آئی سٹینڈ آن دا روڈ وے آئی سٹینڈ میں کھڑا ہوں گا آن دا روڈ وے سڑک پر اور آن دا پیمنٹ گری یا پٹری پر وائل آئی سٹینڈ آن دا روڈ وے جب میں جو ہے وہ سڑک پر کھڑا ہوں گا اور آن دا پیمنٹ گری یا پھر جب پٹری پر کھڑا ہوں گا i hear it in the deep heart core میں اسے دل کی گہرائی میں سنتا ہوں i hear میں سنتا ہوں it is in the deep heart core یعنی کہ دل کی گہرائیوں سے میں جو اس کو سنتا ہوں اس کے جو ہے وہ پوئٹ کا نام بائی ویلیم بٹلر ییڈس ہے جس نے اس کو جو ہے وہ رائٹ کیا تھا یہ تو تھا بیٹا آج کا لیسن جو میں نے آپ کو جو ہے وہ ریڈ اوٹ کروا دیا ہے یقیناً جو ہے وہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا فی مان اللہ اللہ حافظ